خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو اسلام علیکم لیڈیز این جنٹلمن اور جشنِ ازادی مبارک اپنی جانب سے اور اپنے ہر دل عزیز سی ای او جناب سیفر رحمان خان نیازی صاحب کی طرف سے بھی آپ کو جشنِ ازادی مبارک دوستو میں آپ کے ساتھ چند آشار جو ہے وہ آپ کی گوشت گزار کرنا چاہ رہا ہوں اسے چاہیں تو سی او صاحب کی دل کی آواز سمجھئے گا چاہیں تو میرے دل کی آواز سمجھئے گا چاہیں تو اپنے دل کی آواز بنا لیجئے گا ان آشار کو کسی شاعر نے لکھا ہے اے وطن تجھ سے نیا اہد وفا کرتے ہیں اے وطن تجھ سے نیا اہد وفا کرتے ہیں مال کیا چیز ہے ہم جان بھی فدا کرتے ہیں سرخ ہو جاتی ہے جب سہنِ چمن کی مٹی سرخ ہو جاتی ہے جب سہنِ چمن کی مٹی اسی مقام پہ تب پھول کھلا کرتے ہیں اگر ہم تاریخ کے آئینے میں جھانکیں تو ہمیں اس دنیا کا ایک اصول نظر آتا ہے کہ جب تک آپ کوئی بڑی قربانی نہ دیں تو آپ کو عظیم منزل ملتی ہی نہیں ہر دور میں مختلف قوموں نے اپنے عظیم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال تن مند دھن کی قربانی دی تب ہی جا کے انہوں نے اپنی زندگی کے عظیم مقاصد کو حاصل کیا لفظ قربانی کہنے کو تو آسان ہے مگر کرنے کو مشکل ترین عمل ہے لیکن دوستو ہمارا یہ ایمان ہے اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے تو کیا دینِ ابراہیمی قیامت تک اس دنیا میں پھل پھول سکتا تھا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر مسلوب نہ ہوتے تو امن اور اصول کا جذبہ جو ہے وہ اپنے اوائل میں ہی دم توڑ دیتا اور جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچوں اور اہلِ بیعت کے ساتھ کربلا کے مقام پر جو عظیم قربانی دی اگر وہ نہ دی ہوتی تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ السلام کا دینِ محمدی قیامت تک پروان چڑھ سکتا تھا اس پہ ذرا سوچئے گا ضرور بلکل اسی طرح اگر لاکھوں مسلمان مرد اور عورتیں انیس سو سنتالیس میں اپنی جان و مال کی پروان پرواہ کیے بغیر ایک عظیم قربانی نہ دیتے تو شاید اس مادرِ وطن کا وجود بس ایک خواب ہی رہتا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے یہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے دوستو قائدِ عظم کی بے خوف بے باک اور دانش مندانہ کی عادت میں برے صغیر پاکوہند کی تمام مسلمان ایک جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے اور عمارتِ پاکستان کی تعمیر میں انہوں نے اینٹوں کی جگہ اپنی ہڈیاں اور پانی کی جگہ اپنا خون بھا کر ایک فقید المثال حصہ ڈالا تھا تو تب جا کے یہ پاکستان محرزِ وجود میں آیا تھا یوں طلوعِ سہر کے روشن منظر میں خالصتاً اسلامی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان کا سورج اپنی پورے آبوطاب کے ساتھ یوں چمکا کہ کفر کے تمام بوت گر گئے اور حاسدین کی تمام سازشیں ہمیشہ کے لیے دھم توڑ گئیں اسی لیے شاید شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا کہ قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو قبروں میں نہیں ہم کو کتابوں میں اتارو ہم لوگ محبت کی کہانی میں مرے ہیں چودہ اگست کا دن صرف خوشی کا جشن منانے کا دن نہیں ہے میرے پیچھے سے بھی آپ کو یہ باجوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی یہ خوشی منائی جا رہی ہے یہ جشن منایا جا رہا ہے حالانکہ یہ دن ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایک تو آزادی بڑی نعمت ہے دوسرا یہ کہ کسی چیز کو حاصل کر لینا کمال نہیں بلکہ اس کے حصول کو ترقی کے زینوں پر رما دوان رکھنا اصل کمال ہے یہ دن ہمیں سبق دیتا ہے کہ غیرت اور اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے وطن کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں سندھی بلوچی پنجابی پتھان اور کشمیری کے الگ الگ نظریات میں بٹھنے کے بجائے ایک پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کریں اسی طرح مختلف فرقوں اور مسالک میں تقسیم ہونے کی بجائے ایک مسلمان قوم بن کر توہید کے پرچم کو بلند کریں میں دوستوں سے صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ مشکل وقت گزر گیا میں آج آپ کو شاید یہ ایک قبل از وقت بات ہوگی لیکن میرے ان لفظوں کو اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں کہ جب انشاءاللہ 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 صرف اب بات دنوں کی رہ گئی ہے منزل بہت قریب ہے ہم منزل کے بہت قریب ہیں آج اگر قوم جشنِ ازادی منا رہی ہے تو انشاءاللہ اب دنوں کی بات ہے ایس آر گروپ آف کمپنی اور ایس آر کی تمام فیملی میمبرز انشاءاللہ اسی طریقے کا جشنِ ازادی منائیں گے لیکن وہ جشنِ ازادی کس سے ہوگا کس سے ازادی حاصل کریں گے ہم وہ لوگ جو صرف حسد کی نگاہ سے جنہوں نے آج دن تک from the day one پچھلے پانچ سال سے ہمیں دیکھا ہمارے سی او صاحب کو دیکھا آج بھی دیکھ رہے ہیں اور اگلے پانچ سال بھی دیکھتے رہیں گے یہ ذہن میں رکھیے گا اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ انشاءاللہ فتح اور نصرت بالکل قریب ہے آپ کو کسی جگہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ فتح اور کامرانی انشاءاللہ 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 اللہ عزیز ہمارے سی او صاحب کا اور آپ سب کا مقدر ہے میری بات کو کسی غلط انگل میں مت لیجئے گا چونکہ بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے میں صرف میرا ایک کامل ایمان ہے کہ فتح اور نصرت کیوں ملے گی اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہمارے سی او صاحب کی نیت نیک ہے اس کے دل میں چور نہیں ہے وہ بگوڑا نہیں ہے وہ پیٹ نہیں دکھاتا وہ مردانہ وار ہر چیز کو فیس کرتا ہے فیس کرنا جانتا ہے اس نے فیس کیا فیس کر رہا ہے فیس کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ایس آر فیملی کے کسی بھی میمبر کو اکیلہ نہیں چھوڑے گا اور اب جب فتح قریب ہے تو میں ایسے تمام احباب تمام احباب کو اپنی طرف سے بھی اور سی او صاحب کی طرف سے بھی میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں چونکہ میں جانتا ہوں میرے پاس وہ آڈیوز وہ سکرین شارٹس بھرے پڑے ہیں بھرے پڑے ہیں میں کمپلینٹس والوں کی بات نہیں کروں گا میں صرف ان لوگوں کی بات کروں گا جو آج بھی اپنا تن من تن سی او سیفر احمان صاحب پہ قربان کرنے کے لئے تیار ہیں جن کی شبانہ روز دن رات تمام نمازوں تحجت میں تلاوت اقلام پاک کے بعد جن کی دعائیں ہمارے سی او صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں انشاءاللہ ان کی دعائیں رنگ لائیں گی میں ان تمام لوگوں خراج تحسین پیش کروں گا جو اس آزادی کی تحریک میں سمجھ لیں کہ گمنام سپائی ہیں ایون کہ ان کو کوئی بھی نہیں جانتا ہے لیکن وہ لٹ گئے ہیں وہ مر گئے ہیں وہ برباد ہو گئے یا ان کی لائف میں جو بھی آیا انہوں نے اوف تک نہیں کیا وہ آج بھی سیفر رمان خان نیازی کے کندے کے ساتھ کندہ جوڑ کر کھڑے ہوئے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ایسے تمام احباب کی ہمارے سی او صاحب کے دل میں ان کی کیا قدر ہے یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا وہ تمام احباب جنہوں نے اس تحریک میں سیفر رمان خان نیازی صاحب کے کندے کے ساتھ کندہ جوڑا وہ کسی بھی طریقے سے جوڑا چاہے وہ لفظوں کا ساتھ دیا چاہے انہوں نے ٹیموں کو موٹیویٹ کیا چاہے انہوں نے ٹیموں کو ویڈرال دیا چاہے وہ کسی مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے انشاءاللہ جیسے تاریخ پاکستان میں بہت سارے مجاہدین کا کردار ہے اسی طریقے سے بہت سارے ایسے مجاہدین جو فرنٹ پہ ہیں اور بے شمار ایسے مجاہدین ہیں جن کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ 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 سیفر رمان خان نیازی کے دل و دماغ میں ان کے نام نقش ہیں اور وہ شخص انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا میں گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ ہمیں سندھی بلوچی پنجابی پختون کشمیری ان نظریات سے ہٹ کے ایک پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کرنا چاہیے تو میں ہاتھ جوڑ کے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ یہ وہ وقت ہے کہ بھول جائیں تیری ٹیم میری ٹیم کس کی ٹیم ہم سب ایس آر فیملی ہیں یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم متحد ہیں تو کوئی بھی شخص ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا صرف اور صرف جگہ سائی کی باتوں سے بچیں آپس میں پیار اور محبت سے رہیں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کریں اس یقین کے ساتھ کہ جو رزق آپ کے نصیب میں ہے وہ کوئی شخص بھی نہیں چھین سکتا ہے اور اپنے رزق کو حلال کر کے کھائیں مشکل وقت گزر گیا ہے انشاءاللہ اب آگے صرف آسانیاں ہی اور آسانیاں ہیں میری اس ویڈیو کو ریکارڈ پہ رکھیے گا میں ویسے آپ سے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں میں کچھ دیکھ کے کچھ ہمارے سیئو سیف رمان خان نیازی کو ان کی عظمت کو سلام ہے میں کہتا ہوں جہاں لوگوں کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے اس شخص کی سوچ شروع ہوتی ہے میں نے دو دن پہلے ایک پکچر شیئر کی تھی اور اس میں میں لکھا تھا کہ ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے مست بلیو کہ ابھی جس پارٹی شروع ہوئی ہے اب آنے والا ہر دن آنے والا ہر ہفتہ آنے والا ہر مہینہ انشاء اللہ انشاء اللہ جہاں جہاں بھی آپ مقیم ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ مقیم ہیں انشاء اللہ آپ کو اس رجی اس رجی اس باقی انشاء اللہ میں گاہے بگائے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے چینل پہ اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اب کر لیں تا کہ آپ کو آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا بہت شکریہ جشن مبارک اللہ حافظ